اسلام علیکم سٹوڈنٹس شیراز احمد خان کمپیوٹر سائنس کے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلاس میں ہم کمپیوٹر سائنس کا چپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹو جو ہے اس کا نام ہے انفارمیشن نیٹورکس اور اس چپٹر میں ہم لوگ نیٹورک کی ڈیفینیشن نیٹورک کے ایڈوانٹیجز اور ڈسیڈوانٹیجز جو ہے کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں اور اب اس چپٹر کا ایک دوسرا ٹاپک چل رہا ہے کلاس میں جو ہے نیٹورک ٹپالوجیز کے مطلق اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر سٹارٹ کروں میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دے دوں کہ ہم آلیڈی کیا کچھ کچھ ڈسکس کر چکے ہیں کلاس میں کلاس میں ہم لوگوں نے ٹپالوجی کی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی اور ٹپالوجی سے مراد ہے کہ ہمارے نیٹورک میں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو فیزیکلی ارینج کیسے کیا جاتا ہے اس چیز کو ہم نیٹورک ٹپالوجی یا خالی ٹپالوجی کا نام دیتے ہیں دو ٹپالوجیز ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں ایک رنگ ٹپالوجی اور ایک بس ٹپالوجی اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ یہ ٹپالوجیز کام کیسے کرتی ہیں اور ان ٹپالوجیز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو ہم آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر جو ہے اس میں ہم تیسری ٹپالوجی ڈسکس کریں گے اور اس ٹپالوجی کا نام ہے سٹارٹ ٹپالوجی آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سٹارٹ اپالوجی کا فیزیکل سٹرکچر کیا ہے یعنی اس میں کمپیوٹر کو کس طرح فیزیکلی ارینج کیا جاتا ہے سیکنڈلی اس کی ورکنگ کیا ہے یعنی سٹارٹ اپالوجی میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک جو ہے وہ میسج یا ڈیٹا کس طرح سے سینڈ ہوتا ہے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ سٹارٹ اپالوجی کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے ڈسیڈوانٹیجز کیا ہیں اور لاسٹ پہ آج کے لیکچر میں سٹارٹ اپالوجی میں ایک خاص قسم کے ڈیوائس یوز ہوتا ہے سینٹرل ڈیوائس کے طور پہ جس کو ہم ہب یا سوچ کہتے ہیں تو گو کہ یہ ہمارے سیلیبس میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ سٹارٹ اپالوجی کا پارٹ ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ہب اور سوچ یہ کیا ہے اور ان کے آپس میں ڈیفرینسز کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ اپالوجی کا فیزیکل سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں آپ اس دائیگرام کو تھوڑا سا فوکس کیجئے سٹارٹ اپالوجی میں ایک بالکل ڈیفرینٹ جو ہے ارینجمنٹ ہے رنگ اور بسٹ اپالوجی کی نسبت سٹارٹ اپالوجی میں ہمیں خاص قسم کا ڈیوائس جو ہے وہ سینٹرل ڈیوائس کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور اس کا نام خاص طور پہ سینٹرل ڈیوائس رکھا جاتا ہے سٹارٹ اپالوجی میں جتنے بھی کمپیوٹرز ہوں گے ان تمام کمپیوٹرز سے ایک اپنی اپنی کیبل نکلے گی اور وہ آ کے اس سینٹرل ڈیوائس میں کنیکٹ ہو جائے گی اس سینٹرل ڈیوائس کے جو آپشنز ہیں ہمارے پاس ہم اس سینٹرل ڈیوائس کو میں کے طور پہ ہب کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور سوچ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ہوتا اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہم سٹارٹ اپالوجی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تمام کمپیوٹرز کو ایڈ کرنے سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر کمپیوٹر سے ایک تار نکالتے ہیں وہ وائر یا کیبل جو ہے وہ ہم اس کمپیوٹر سے نکال کے سینٹرل ڈیوائس میں جاتے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اسی طرح دوسرے کمپیوٹر سے نکالی تیسرے سے چوتھے سے تمام کمپیوٹر سے ایک سیپریٹ کیبل نکلتی ہے اور وہ سینٹرل ڈیوائس سے جا کے لگ جاتی ہے تو اس طرح ایک سینٹرل ڈیوائس اس سے تمام کمپیوٹرز کنیکٹ ہو گئے تو ہم اس طرح یہ کہیں گے کہ یہ ایک ہم نے سٹارٹ اپالوجی کا نیٹورک جو ہے یہ فارم کر دی ہے تو سٹوڈنٹ یہ آج کے لیکچر کا پہلا حصہ تھا کہ سٹارٹ اپالوجی میں کمپیوٹرز کی جو فیزیکل ایرنجمنٹ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اب ہم اس کے دوسرے جسے کی طرف چلتے ہیں کہ سٹارٹ اپالوجی میں ورکنگ کیسے ہوتی ہے ورکنگ سے مراد یہ ہے کہ سٹارٹ اپالوجی میں جب کسی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا یا میسیج ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے ہم سپوز کرتے ہیں کہ پی سی ون نے پی سی فور کو کوئی ڈیٹا یا میسیج بھیجنا ہے تو وہ کس طرح بھیجے گا پی سی ون جیسے ہی ڈیٹا یا میسیج بھیج کے سینڈ کا بٹن پریس کرے گا تو وہ میسیج یا ڈیٹا پہنچے گا سینٹرل ڈیوائز تک اب سینٹرل ڈیوائز کے پاس آلڈی ایک ٹیبل موجود ہے جس ٹیبل میں ان تمام کمپیوٹرز کے ایڈریسز موجود ہیں سینٹرل ڈیوائز کے پاس جیسے ہی پی سی ون سے وہ ڈیٹا پیکٹ پہنچا سینٹرل ڈیوائز نے اس ڈیٹا پیکٹ میں سے جو ڈیسٹینیشن کمپیوٹر ہے اس کا ایڈریس چیک کرنا ہے کہ یہ کون سے کمپیوٹر کو یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹرانسفر ہونے وہ ایڈریس چیک کرنے کے بعد اب سینٹرل ڈیوائز کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اس نے وہ ڈیٹا پی سی فور کو سینڈ کر دینا ہے اب جیسے ہی پی سی ون سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوا وہ سینٹرل ڈیوائز تک پہنچا سینٹرل ڈیوائز نے وہ ڈیٹا پی سی فور تک ٹرانسفر کر دیا اسی طرح اگر پی سی ٹو نے پی سی ون کو کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو پی سی ٹو سے وہ ڈیٹا پہلے سینٹرل ڈیوائز کے پاس آئے گا سینٹرل ڈیوائز اس ڈیٹا کا ڈیسٹینیشن ایڈریس کلکولیٹ کر کے اس کو پی سی ون کی طرف ٹرانسفر کر دے گا تو سیڈنٹس یہ آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ تھا کہ سٹارٹ اپولوجی کی ورکنگ کیا ہے ورکنگ سے مراد ہے کہ سٹارٹ اپولوجی میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ ڈیٹا ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے اب ہم سٹارٹ اپولوجی کے ایڈوائنٹیجز کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ ایز کمپیر ٹو رنگٹ اپولوجی اور بسٹ اپولوجی کے نسبت سٹارٹ اپولوجی کے کیا ایڈوائنٹیجز ہیں کیا وجہ ہے کہ سٹارٹ اپولوجی جو ہے وہ آج کل سب سے زیادہ پاپولر ہے کسی نے کوئی کمپیوٹر لیب میں نیٹورک بنانا ہو آفیس میں نیٹورک بنانا ہو تو وہاں پہ وہ سٹارٹ اپولوجی کو کیوں پریفرنس دیتے ہیں ایز کمپیر ٹو بس اور رنگٹ اپولوجی تو سٹارٹ اپولوجی کا پہلے ایڈوائنٹیج یہ ہے کہ سٹارٹ اپولوجی میں کسی ایک کمپیوٹر کے خراب ہو جانے سے باقی پورا نیٹورک ڈسٹرب نہیں ہوتا اس کی ریزن کیا ہے کہ سپوز اگر پی سی تھری جو ہے یہ آؤٹ آف آرڈر ہے یعنی یہ کام نہیں کر رہا تو اس وجہ سے پی سی ون پی سی ٹو اور پی سی فور کی جو آپس میں کمیونکیشن ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ پی سی ون کا پی سی تھری سے ڈائریکٹ کوئی لنک ہے ہی نہیں پی سی ون کا ڈائریکٹ لنک ہے سینٹرل ڈیوائس سے اسی طرح پی سی ٹو اور پی سی فور کا بھی ڈائریکٹ لنک ہے سینٹرل ڈیوائس سے ان کمپیوٹرز کا آپس میں ڈائریکٹ کوئی لنک تب تک نہیں ہوتا جب تک کوئی کمپیوٹر کسی دوسرے کمپیوٹر کو جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ نہیں کرتا تو پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ کسی بھی کمپیوٹر کے خراب ہو جانے سے یا اس میں کوئی فالٹ آ جانے سے یا اس کیبل میں کوئی فالٹ آ جانے سے پورا نیٹورک ڈسٹرب نہیں ہوتا سٹارٹ اپالوجی کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں چربل شوٹنگ بہت آسان ہے چربل شوٹنگ سے کیا مراد ہے چربل شوٹنگ سے مراد ہے کہ اگر آپ کے پورے نیٹورک میں کوئی فالٹ آ جائے تو اس کو ڈائیگنوز کرنا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ فالٹ کہاں ہے وہ سٹارٹ اپالوجی میں بہت آسان ہے اس کی ہم ایک ایک ایڈیمبل دیکھتے ہیں کہ سپوز پی سی تھری نے پی سی ٹو کو کوئی ڈیٹا بھیجا اور وہ پی سی ٹو تک نہیں پہنچا اب اس صورت میں آپ نے جو فالٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ نے چربل فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ یہ پرابلم کہاں پہ ہے کس وجہ سے پی سی تھری سے پی سی ٹو تک ڈیٹا نہیں گیا تو ہمیں کیا چیک کرنا پڑے گا ہم چیک کریں گے پی سی تھری سے کیبل جو اس کو کنیکٹ کر رہی ہے سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ اس کے بعد ہم سینٹرل ڈیوائس کی ورکنگ چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم پی سی ٹو سے جو کیبل سینٹرل ڈیوائس تک جا رہی ہے ہم اس کیبل کو چیک کریں گے تو صرف پی سی تھری سینٹرل ڈیوائس اور پی سی ٹو کے درمیان جو کنیکشن ہے ہم صرف اس کو چیک کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ڈیٹا جو ہے وہ پی سی تھری سے وہ پی سی ٹو تک کیوں ٹرانسفر نہیں ہوا جبکہ ہم نے رنگ اور بسٹ اپالوجیز میں دیکھا تھا کہ جب آپ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو ترمیان میں جتنی کیبل اور جتنے کمپیوٹرز آتے ہیں آپ کو وہ تمام چیک کرنے پڑتے ہیں صرف ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے ڈیٹا ٹرانسفر کے فالٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو یہ دوسرا ایڈوانٹیج تھا سٹارٹ اپالوجی کا کہ اس میں ٹربل شیوٹنگ جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے اب ہم تیسرہ اس کا ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ اپالوجی میں آپ نے کوئی نیا کمپیوٹر ایڈ کرنا ہو یا آلیڈی اگر کوئی کمپیوٹر ایڈ ہے آلیڈی ایڈڈ ہے اور اس کو آپ نے سٹارٹ اپالوجی سے ریموو کرنا ہو تو یہ کام باقی پورے ڈیٹا کو پورے نیٹورک کو ڈسٹرب کیے بغیر کیا جا سکتا ہے مثلا آپ نے پی سی 3 کے ساتھ ایک اور پی سی 4 کے ساتھ ایک اور پی سی اٹیچ کرنا ہے پی سی 5 اب اس کے لیے آپ کو کوئی نیا کام نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اپنا نیٹورک بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا پڑے گا ہم صرف کیا کرے گے کہ ہم ایک پی سی 5 یہاں پہ لگا دیں گے اس پی سی 5 سے ہم ایک کیبل نکالیں گے جو پی سی 5 کے نیٹورک کارڈ پہ لگے گی اور اس کیبل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم سیمٹرل ڈیوائس میں لگا دیں گے اب صرف اتنا کام کرنے سے باقی آپ کا سارا نیٹورک چلتا رہا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی اور آپ نے ایک نیا کمپیوٹر جو ہے وہ سٹارٹ اپالوجی کا پارٹ بنا دیا اسی طرح اگر آپ نے کسی کمپیوٹر کو ریموو کرنا ہو جو کہ آلڈی اس ٹپالوجی کا حصہ ہو تو اس صورت میں بھی آپ کو پورے نیٹورک کو ڈسٹرب نہیں کرنا پڑے گا بلکہ صرف جس کمپیوٹر کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں بس جس یہاں سے اس کی آپ کیبل انپلگ کر دیں سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ تو آپ کا وہ کمپیوٹر جو ہے وہ نیٹورک سے ریموو ہو جائے گا اور باقی پورا نیٹورک بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اب ہم سٹارٹ اپالوجی کا ایک لاسٹ ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ سٹارٹ اپالوجی میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو میسیجز بھیج سکتا ہے اس کی اگزمپل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی وقت میں پی سی ون پی سی فور کو میسیج بھیج سکتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم پی سی ٹو پی سی ٹری کو بھی میسیج بھیج سکتا ہے جبکہ یہ والا ایڈوانٹیج جو ہے یہ جو اس سے پہلے ہم دو ٹپالوجیز پڑھ چکے تھے اس میں ہمیں ہم نے وہاں پہ ان کا ڈراؤ بیک بسکس کیا تھا کہ وہاں پہ کولیجن کر ہوتا ہے یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کمپیوٹر میسیج کی سے دوسرے کمپیوٹر کو نہیں بھیج سکتا ہے جبکہ یہاں پہ جتنے کمپیوٹرز اس نیٹ ورک کا پارٹ ہیں وہ جتنے مرضی کمپیوٹرز کو ڈیٹا بھیجنا چاہیں وہ ایک وقت میں ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کمپیوٹر کی ایک سیپرٹ کیبل ہے ایک سیپرٹ لائن ہے جو اس کمپیوٹر کو کنیکٹ کر رہی ہے سینٹرل ڈیوائز کے ساتھ تو سٹوڈنٹس کچھ ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ سٹارٹ اپالوجی کے میں نے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے ڈرابیکس کی طرف یا اس کے ڈیس اڈوانٹیجز کی طرف سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور سٹارٹ اپالوجی کے ہم نے فیزیکل سٹرکچر میں دیکھا تھا کہ سٹارٹ اپالوجی میں ہر کمپیوٹر کو ایک سیپرٹ کیبل چاہیے جو اس کمپیوٹر سے نکلتی ہے اور سینٹرل ڈیوائز تک آتی ہے تو یہ اس کا پہلا بڑا ڈرابیک ہے کہ سٹارٹ اپالوجی میں یہ جو کیبلز کا ایک جال ہے یہ بہت زیادہ ہے تعداد میں یہ کیبل بہت زیادہ ہے ہر کمپیوٹر سے ایک سیپرٹ کیبل آپ کو چاہیے جو سینٹرل ڈیوائز تک جا رہی ہے تو ایک ڈرابیک تو اس کا یہ ہے کہ اس میں کیبلز آپ کو بہت زیادہ چاہیے یعنی کیبلز کی منجمنٹ بہت زیادہ ہے جبکہ ہم نے رنگ اور بسٹ اپالوجی میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ صرف ایک سینٹرل لائن تھی ایک سینٹرل کیبل تھی اور تمام کمپیوٹرز اس کے ساتھ اٹیش کر رہے تھے جبکہ سٹارٹ اپالوجی میں ہر کمپیوٹر سے ایک کیبل نکلے گی جو سینٹرل ڈیوائز تک جائے گی اس وجہ سے ایک تو کیبلز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور دوسرا اسی وجہ سے کہ آپ کو ہر کمپیوٹر کے لیے ایک سیپرٹ کیبل پر چیز کرنے پڑ رہی ہے آپ کو ایک سینٹرل ڈیوائز سیپرٹ پر چیز کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے سٹارٹ اپالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سٹارٹ اپالوجی is more expensive than ring and bust اپالوجی اور لاسٹ سٹارٹ اپالوجی کا drawback یہ ہے کہ اس میں آپ کی ساری نیٹورکنگ اگر آپ نے پچاس ساٹھ چالیس کمپیوٹرز اٹیش کیے ہوئے ہیں تو وہ ساری نیٹورکنگ اس سینٹرل ڈیوائز پر ڈیپینڈنٹ ہے تمام کمپیوٹرز بالکل ٹھیک چال رہے ہوں یہ کیبلز بالکل ٹھیک ہوں اس کے باوجود بھی اگر یہ سینٹرل ڈیوائز فیل ہو جاتی ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا سارا کا سارا نیٹورک جو ہے it will stop working یعنی ساری آپ کی نیٹورکنگ جو ہے وہ اس ایک بیک بون پہ اس ایک سینٹرل ڈیوائز پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ سٹارٹ اپولوجی کا جو ہے یہ تیسرا ڈراؤ بیک ہے جو میں نے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو سٹوڈنٹس یہ ساری ڈیٹیلز تھیں آج کی جو سٹارٹ اپولوجی کے متعلق تھیں اب یہاں پہ جو ہمارے لیکچر کا آج لاسٹ حصہ ہے ہب اور سوچ ان دو ڈیوائز کو میں تھوڑا سا ہائلائٹ کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ گو کے ہمارے سیلیبس میں نہیں ہے لیکن اس کے بابجود یہاں پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو انکریز کرنے کے لیے ان دونوں ڈیوائز کو ڈسکس کرنا ضروری ہے سینٹرل ڈیوائز کے طور پہ ہم لوگ یا تو ایک ڈیوائز ہب یوز کر سکتے ہیں جس کا کہ اب استعمال نہ ہونے کے برابر ہے یا ہم ایک دوسرا ڈیوائز یوز کر سکتے ہیں سوچ جو اس وقت مارکیٹ میں ان ہے اور کوئی بھی آرگنیزیشن جس نے سٹارٹ اپالوجی کو ایڈاپٹ کرنا ہو اپنی نیٹ ورکنگ کے لیے وہ اب ہب کی طرف نہیں جاتے بلکہ سوچ کی طرف جاتے ہیں دونوں کی ورکنگ میں سلائٹ سا ایک ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا چلوں سوچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوچ جو ہے یہ انٹیلیجنٹ ہب ہے تو ہب میں کیا چیز مسنگ تھی جو سوچ میں انہوں نے ایڈ کی کیا فنکشنیلیٹی تھی جو سوچ میں انہوں نے ایڈ کی تھی اور جس کی وجہ سے سوچ کو انٹیلیجنٹ ہب کا نام دے دیا گیا سٹوڈنٹس ہب کو جب سپوز پی سی ون نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے پی سی ٹو پے ہب کی صورت میں جب ڈیٹا پہنچے گا ہب کے پاس پی سی ون سے ہب کے پاس پہنچا جانا اس نے پی سی ٹو میں تھا تو ہب کیا کرتا ہے کہ ہب کوئی راؤٹنگ ٹیبل کوئی ٹیبل کوئی ایڈریسز مینٹین نہیں کرتا ہب کیا کرتا ہے کہ ہب کے ساتھ جتنے بھی ڈیوائسز کنیکٹ ہوتے ہیں ان تمام ڈیوائسز کو ہب بلائنڈلی یہ ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتا ہے اب گو کے ڈیٹا ٹک صرف پی سی ٹو ہی کرے گا کیونکہ اس کا ڈیسٹینیشن اڈریس اس ڈیٹا پیکٹ کے ساتھ میچ کرے گا پی سی ٹری اور پی سی فور اس ڈیٹا پیکٹ کو ڈسکارڈ کر دیں گے زائع کر دیں گے لیکن ہب نے چونکہ انٹیلیجنٹ ڈیسین نہیں کیا اس وجہ سے آپ کا ایک ڈیٹا پیکٹ جو صرف ایک کمپیوٹر کے پاس جانا تھا وہ تمام کمپیوٹرز پہ ان نیسیسرلی چلا گیا ایک تو اس سے آپ کی نیٹورک ٹرافک زیادہ ہو گئی کہ ایک ڈیٹا پیکٹ ایک لین پہ جانا تھا وہ تین لینز پہ چلا گیا اسی طرح اگر آپ کے پاس سو کمپیوٹرز ہیں تو وہ سو لینز پہ چلا گیا تو ایک تو آپ کی نیٹورک ٹرافک اوبرکراؤڈڈ ہو گئی دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس میں ہیکنگ کے چانسز یا ڈیٹا لیکیج کے چانسز وہ انکریز کر جاتے ہیں اب ہب کے مقابلے میں جو دوسرا ڈیوائس مارکٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا اسے ہم انٹیلیجنٹ ہب یا سویچ کا نام دیتے ہیں اب سویچ کیا کرتا ہے کہ جب آپ کسی ایک کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر پہ کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو سویچ کی ورکنگ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی ہم سویچ کو آن کرتے ہیں تمام کمپیوٹرز کو آن کرتے ہیں تو سویچ اپنے پاس ایک راؤٹنگ ٹیبل مینٹین کر لیتا ہے یعنی اس کے پاس تمام کمپیوٹر کے اڈریسز کا ایک ٹیبل جو ہے وہ جنریٹ کر لیتا ہے اب جب آپ کسی کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو میسج بھیرنا چاہتے ہیں تو وہ سینڈنگ کمپیوٹر سے وہ ڈیٹا پہنچا سویچ تھا سویچ اپنے پاس جو وہ ٹیبل ہے اس میں سے صرف ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کو چیک کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا میں نے کس کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کرنا ہے اب یہ جو سویچ کا ڈیسیئن ہے کہ وہ ڈیسیئن میکنگ کر رہا ہے ایک راؤٹنگ ٹیبل مینٹین کر رہا ہے یہ دو فیچرز ہیں جس کی وجہ سے سویچ کو انٹیلیجنٹ ڈیوائس کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ڈیسیئنز کر رہا ہے وہاں پہ اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ایک تو سویچ نے وہ میسج براڈکاسٹ نہیں کیا براڈکاسٹ سے ہم مراد لیتے ہیں کہ جب کوئی چیز ملتی ہے ڈیوائس کو وہ اپنے ساتھ اٹیچڈ تمام ڈیوائسز کو وہ میسج یا ڈیٹا بھیج دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں براڈکاسٹ کرنا تو ہب کا ڈراؤ بیک یہ تھا کہ وہ اس کو جو بھی میسج ملتا تھا وہ اس کو براڈکاسٹ کرتا تھا سویچ کیا کر رہا ہے کہ سویچ کو جو میسج مل رہا ہے وہ اس میسج میں سے چیک کر رہا ہے کہ یہ کس کمپیوٹر کو بھیجنا ہے تو وہ اس ڈیٹا اس کمپیوٹر کو ہی صرف ٹرانسفر کرتا ہے سویچ میسجز کو براڈکاسٹ نہیں کرتا اس وجہ سے ایڈوائنٹیجز کیا ہوتے ہیں کہ ایک تو ہماری جو ڈیٹا لیکیج ہے یا ہیکنگ اس کے چانسز بلکل ریڈیوز ہو جاتے ہیں دوسرا آپ کی جو پوری نیٹ ورک ٹرافک ہے پوری لینز وہ آپ کی جو ہیں وہ اوکیوپائیڈ نہیں ہوتی یعنی وہ بیزی نہیں رہتی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے درمیان جو لین ہے صرف وہ دو لینز جو ہیں وہ بیزی رہتی ہیں تو سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا سارا لیکچر تھا جس میں ہم نے سٹارٹ اپالوجی کو ڈسکس کیا اس کے فیزیکل سٹرکچر سٹارٹ اپالوجی کی ورکنگ کیسی ہے اس کے ایڈوانٹیجز ڈسیڈوانٹیجز اور لاسٹ پہ ہم نے ڈسکس کیا ایک سینٹرل ڈیوائس کے طور پہ جو سٹارٹ اپالوجی میں یوز ہوتا ہے سٹوڈنٹس آج کلیکچرین کرنے سے پہلے میں دکھانا چاہوں گا آپ کو وہ ڈیوائسز یا وہ کیبلز یا وہ کنیکٹرز جو ہم سینٹرل ڈیوائس کے طور پہ سٹارٹ اپالوجی میں یوز کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا ہمارے پاس ایک ڈیوائس موجود ہے جس کا میں بار بار نام لے رہا تھا سوچ یہ وہ سوچ ہے اس میں آپ یہ سامنے کچھ ہولز دیکھ رہے ہیں ان ہولز کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں پورٹس ہوتا کیا ہے کہ ایک کیبل میں آپ کو ایک کیبل کا سامپل دکھاتا ہوں گو کہ یہ سائز میں بہت چھوٹی ہے لیکن سامپل کے طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کیبل کے دونوں اینڈز پہ کنیکٹرز لگائے گئے ہیں جب یہ کیبل پرچیز کی گئی تھی تو اس وقت اس کیبل پہ یہ کنیکٹرز موجود نہیں تھے سیپرٹ ہمارے پاس یہ کنیکٹرز موجود ہیں اس کنیکٹر کو اس کیبل کے دونوں اینڈز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پنچ کیا جاتا ہے کلمپنگ ٹول کے ساتھ اور پھر یہ کیبل جو ہے اس کی شکل کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے اب اس کیبل کا ایک جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے اس پورٹ میں فکس کرنا ہے جس کو ہم سوچ کی پورٹ کہہ رہے ہیں ایک پوائنٹ اس پورٹ میں فکس ہوگا اور اس کیبل کا جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ میں جو جہاں نیٹ ورک کارڈ لگا ہوا ہے کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ کی بیک سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس پوائنٹ پہ یا اس پورٹ میں اپنے نیٹ ورک کارڈ میں اس کو فکس کر دینا ہے اس طریقے سے یہ سینٹرل ڈیوائس اس کیبل کے تھرو اس کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی اور اس سینٹرل ڈیوائس کا اس کمپیوٹر کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک کنیکشن جنریٹ ہو جائے گا تو سٹرنٹس آئی ہوب کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ اپولوجی کے بارے میں ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی تھینکیو ویری مچ سی یو نیکس ٹائم